میں نے کہا اس نے امام حسین کو پاگل کہا آپ کے کانوں پر جھو تک نہیں رہنگی کہہ نہیں نہیں وہ یہ کچھ آر کہنا چاہتے تھے تو میں نے کہا وہ کہتے نا نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے نا اس نے پاگل کیوں کہا کہتے جناب جذبات تھے میں نے کہا تم نجدی کتوں تمہارا کام یہ عدب و تعظیم نہیں ہے تمہارے جذبات ہوتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے الفاظ ہوتے ہیں تو جذبات نہیں ہوتے یہ کام سنیوں کا ہے جن کے جذبات بھی جواہ ہے اور الفاظ بھی علاہ ہوتے ہیں یہ تبلیغ تمہارا کام نہیں صحابہ اور اہل بیعت کی محبت کو بیان کرنا تمہارا کام نہیں اٹھائیے ایک کلپ میں وہ کہتا ہے ماذا اللہ سنیے گوھر سے تبلیغی دیبندیوں سنو سنو اور سے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیح سے ڈرس اور چھوٹے پمپلٹ کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے اور آپ بھونا جائے کہاں پر یہ تقریر تقریر کا نام ہے ملاد النبی اور تقریر فیصل آباد جامع مزید آئیشہ کی ہے ابھی جائیے نیٹ پر نیٹ کا زمانہ ہے ابھی نیٹ واضح کیجئے ملاد النبی لکھیں اس بندے کا نام لکھیں تاریخ ملکہ مزید آئیشہ کا نام لائیں پوری تقریر کو ڈاؤن لوڈ کریں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ نہ ہو عدالت کہیں گے عدالت جہاں کہیں گے جہاں آنے تیار ہوں اس لیے کہ الحمدللہ جن بزرگوں کے قدموں میں ہم بیبتے ہیں نہ وہ ہمیں بیغرد بناتے ہیں نہ ہمیں جھوٹا بناتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری باہ کہتا ہے تہوریت اللہ کی کتاب نہیں زبور اللہ کی کتاب نہیں انجیل اللہ کی کتاب نہیں پھر آگے چل کر میں نے سنا کہ شاید کوئی الگ بات ہو کہتا نہیں بدل کیوں ہوتا ایک کلیپ سنو اور کہتا ہے کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں جملہ کہتا ہے رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ناف نظر آ رہی ہے امام حسن کھیلتے ہوئے آئے دیکھا کہ نانا کی ناف کا سراخ ہے یہ جملے اس کے ریکارڈ سنیے نانا کی ناف کا سراخ نظر آیا امام حسن نے وہیں سے پشاب کی دھار ماری آپ سوئے ہوئے تھے آنکھیں لگے کبھی کبھی آپ چادر ایک چادر اوپر ایک تحمد نیچے اب چادر اوپر لیے سو رہے تھے کرتا نہیں چادر اوپر سے ہٹ گئی حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے آ کر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑ گا آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سراخ ہے اس نے وہیں دھار ماری پشاب دی وہیں دھار ماری پشاب دی اور یہ پشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ لی تو آپ چھپ کر کے لیٹے رہے امام حسن نے وہیں سے پشاب کی دھار ماری کس نے بولا یہ جملہ تاری جمیل نے اوے یہ کانفرنس تجھے ایلٹی میٹم دے رہی ہے تو نائنٹو نائنٹی فائی سی کی بات کرتا ہے اس سے آگے بھی ہم جانے کے لئے تیار ہیں کیا سنیو نکلو گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں نکلو گے انشاءاللہ انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی خبر لے اور ایسے شخص کی تقریر کو بینڈ کروائیں کیونکہ 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 ایسی تقریریں کہ ملک میں فساد پیدا کریں میں کہتا ہوں تبلیغیوں آج تم نے حضرت ابراہیم کو بڑا کہا موسیٰ بھاگا تم نے یہ کہا تم نے کہا امام حسن نے نانا کے پیٹ پر پشاب کی دھار ماری تم نے کہا حسین پاگل تھا مازاللہ تم نے کہا اللہ بھی ہستا ہوگا تم نے کہا ہمارے وہاں نکائیوں ہوتی ہے آڑ دے آڑ دے آڑ دے آڑ دے ساری مسجد ہس رہی ہے تم نے کہا حضرت عائشہ نبی کی صحبت پر رہ کر نہیں بدلی یہ بھی یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی انتظامیہ ان کتوں کو لگام دے بے شرک بے شرک میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے صحبت کی گستافی کی ہے تبلیغی جماعت اور انتظامیہ بپھرے نہیں نبی کیلو چرس انہی کے بستر سے پکڑی گئی تھی ملکے میں پریشانی کے ضرورت نہیں تمہیں ٹھوکنے کے لیے فوجیوں کو مارنے کے لیے وردیوں میں تمہیں مارنے کے لیے پلاننگ رائیون میں ہی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے آل و اولاد کے نہیں وہ تمہارے کہاں ہو سکتے ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ پاکستان کے بھی عاشق ہیں تمہاری وردیوں سے بھی تیار کرنے والے سمجھنے میری بات آپ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے کہتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں اس لیے کہ آج اگر ابراہیم علیہ السلام کو بڑا کہا جائے امام حسن کو حسین کو پاگل کہا جائے اور آج مازاللہ مازاللہ حضرت موسیٰ کے لیے گھٹریہ جملے اور ایک جملے میں کہتا ہے حضرت عمر جو ہیں وہ بھیگی بلی کی طرح بن گئے مازاللہ یہ جملے کہے جائیں مجھے بتاؤ یہ نوجوان کہتے ہیں نہیں ہم تو نوجوانوں کو قریب کر رہے ہیں میں نے کہا جو نوجوان تم سے یہ لب و لہجہ سیکھے گا تو دس سال کے بعد وہ مسجد میں پھر کلب بنائے گا کیا بنائے گا کلب بنائے گا اس لیے کہ جب دین میں نبیوں کے لیے ایسے جملے کہے گا سکتے ہیں تو بائید نہیں کہ تیری داری بھی وہ مونے ہیں کہ جب حضرت عبراہیم کی قدر نہیں حضرت حسین کی قدر نہیں کربلا والوں کو تُو نے پانل کہہ دیا تو پھر بچے گا کون یہ امت پچی شریعہ ہے یہ پاکستان پچائے شریعہ ہے کہ عزت رسول اور عزت اہل بیت عزت صحابہ اور اولیاء کے عدب کرنے والے یہاں موجود ہیں جو بڑوں کا عدب کرتے ہیں وہ ان کے اسٹیج کو خراب نہیں دکتے ہیں سمجھنے میری بات آپ لہٰذا سنیو شاہ صاحب کی ان مہارت جملے میرے ساتھ مل کر گئے ہیں جاگو جاگو ہاں بڑھا کر بولو جاگو سمجھو تم زندہ قوم ہو دنیا کے کتوں سے درنا نہیں حسین کربلا میں بہتر تھے سامنے بائیس ہزار اور چالیس ہزار تھے جھتے نہیں دیکھے جاتے جھتے نہیں دیکھے جاتے حضرت حر کا نظریہ دیکھا جاتا ہے نظریوں پر نجاد ہوتی ہے توجہ کرو اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ جمیل صاحب کی جماعت کہتی ہے دو مقدس خواتین میں نے کہا جی کون مقدس خواتین کہ لگ جی ایک خاتون بینہ ملک تھی اور ایک خاتون مرگز صاحبہ میں نے کہا اتنے تقدس صاحب میں نام کیوں لیا ان کا کہ یہ امیر صاحب کی صحبت میں آ کر ولیہ ہو گئے سمجھو کر رہا ہے یہ جملہ کون ہے جو گلی گلی پوچھے پوچھے نکلے رہے ان کے خلا تمہاری ماں کی اور میں تمہاری ماں کی جو چادنے ہیں نا اس کی عزت بھی سیدہ کے جوٹوں کے سطحے ہیں میں بہنوں سے ماں سے کہنا چاہتا ہوں کراچی کی ماں کو میں سلام پیش کرتا ہوں دھرنے کے دوسرے دن کئی ہزار کے قریب یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی تعداد ہزاروں میں تھی وہ عورتیں گھروں سے نکلی اور سیدہ آئیشہ کی محبت میں اپنے سے احتراج کو ریکارڈ کر آیا اس لیے کہ سیدہ کے بارے میں جملے کہنا کہ سیدہ آئیشہ رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی عورت نہیں بدلی یہ ہر عورت کو گالی ہے یہ ہر بیٹی کو گالی ہے یہ ہر ماں کو گالی ہے اس لیے کہ ماں جب اپنی عفت و تارسائی بیان کرتی ہیں تو سیدہ زہرہ کے پردے کا ذکر کرتی ہے جب بیٹیاں اور ماں اپنی پارسائی کو فقر سمجھتی ہیں تو سیدہ کی چادر تطہیر کا تصور کرتی ہے یہ کہنا کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے عورت نہیں بدلی میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ دو مقدس خواتی میں نے کہا کون سے خواتی حافظ زامین جلالبادی سہرمپور میں جن کو مرید کیا کرتے تھے اور سال میں جفا جایا کرتے تھے کہتے ہیں یہ دو مقدس خواتی میں ان کے بینہ ملک اور نرکز صاحبہ میں نے کہا اتنے عدب سے نام کیوں لیا کہا جب سے امیر تاریخ جمیل صاحب کی وہ صحبت میں آئی ہے تو ولیہ ہو گئی میں نے کہا اے تیرے مو پر دھوکوں میں اور تجھے یہاں سے اب میں کیا کروں کہ اگر یہ بتا کہ تاریخ جمیل کی صحبت میں آ کر تم یہ نظریہ سکاتے ہو کہ تاریخ جمیل کی صحبت میں آ کر دو عورتیں پہلے جو گناہگارہ تھی اب وہ ولیہ ہو گئی ہیں اور نبی کی صحبت میں رہنے والی عورت نہیں بدلی یہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہے یہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہے یہ عزت رسول کا مسئلہ ہے حضور کی صحبت پر تبرہ کرنا یہ کفر ہے ام المومنین کی احانت کرنا یہ موسیقی